اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سیتو تندرسی والی لمبی زندگی دینا گہانی آپ تو سے بچائے خوش رہا کریں خوشیاں پٹا کریں اور لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کیا کریں چسکا کیجنگی دھیبا میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی آج ہم بنا رہے ہیں بڑے ہی مزے کی شامی کباب کے بند کباب جو آم انڈے والا برگر ہوتا ہے اچھا جی میں نے جب شامی کباب بنایا تھے تو میں نے اس کو آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو انڈے والا برگر اور رول پراتھا یہ ایک صرف ہم نے ایک ریسپی بنا کے رکھتے تو اس کے ساتھ کتی ساری ریسپی ہماری بنا جاتی ہیں تو اگر آپ نے صرف شامی کباب بنا کے رکھتے ہوں گے تو اس کے ساتھ برگر بند بھی بنا سکتے ہیں رول پراتھا بھی بنا سکتے ہیں اور ڈبر روٹی لے کے اس کے سینڈوچ بھی بنا سکتے ہیں یہ ہی ٹھلنگ کرتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں چس کا کشن ویدھیپا میں بڑے ہی مزے کے چس کے تیار کر رہے ہیں یہ ہم نے انڈا جو بلکل سمپل ایک انڈا لے کے لیا تھا اس کو اچھے تھے پہلے اس کے اندر شامی کباب ہوں نے لے کے پرائی کر لیا جو بچا ہوا تھا ہمارے پاس انڈا وہ اس کا ہم نے جو ہے انڈا فرائی کر لیا کیونکہ یہ ہم برگر میں ڈالیں گے اچھے سے پرائی کرنے کے بعد ہم نے بیٹھ میں سے کٹ لیا اسی طرح میں نے دوسرا بھی کٹ کے رکھا ہوا ہے اچھا یہ ہم اس کا جو ہے پرائی کریا ہوا انڈا وہ ہم نکال کے کباب کے ساتھ رکھ رہے ہیں اور جو ہمارا اوئل بچا ہوا ہے اس میں ہم بند کباب تل لیں گے کیونکہ کوئی چیز بیس نہیں جانی چاہیے بہت زیادہ لال نہیں کریں گے پس ہلکا سا گولڈن سا لائٹ سا کلر آئے ہمارا اور ہم جو ہے اس کو اتار لیں گے اسی طرح ہم دوسرا بھی ہم اتار لیں گے یہ ہمارے فرائی ہو چکے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ ہم کو نہیں جلانے بلکل یہ رڈی اوپن ہے یہ اتار لیں گے سب سے پہلے ہم برگر بند کی فلنگ کرتے ہیں پہلے ہم شامی کباب ڈالیں گے یہ میں نے بڑے سائز کی بنائے تھے اور ہمارے جو بلکل برگر بند بھی تھا پہلے ہم شامی کباب ڈالیں گے وہ بہت بڑا تھا بہت جل میں آپ کو یہ برگر بند بنانا گھر پہ ہی سکھاؤں گی کیونکہ لوگ ڈال میں میں خود گھر پہ ہی بناتی تھی لیکن آج میں نے مارکٹ کا لیا ہے بس کبھی کبھی بارک کی چیزیں بھی لینا پڑ جاتی ہیں لیکن کوشش کرتی ہوں میں کہ گھر پہ ہی یہ چیزیں ساری مجھے مل جائیں کیونکہ گھر کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساف ستری ہوتی ہیں یہ ہم نے ٹوماٹر کھیرا پیاس جس کو جو چیز پسند ہے وہ ڈال سکتا ہے اور جو چیز اس کو پسند نہیں ہے وہ نکال بھی سکتا ہے جیسے کہ میرے بچوں کو وہ نئی پسند مائونیز تو میں مائونیز نہیں ڈالوں گی اس کی بدلے میں چٹنیاں ڈالوں گی اس کے بارے سب سے اینڈ میں ہم رکھیں گے اینڈا اور مل جانے ڈالوں گے چٹنی بناتے ہیں ہم یہ ڈال لیں یہ بڑی مزی کی کھٹی مٹھی چٹنی چٹنیوں کی بھی رسپی میں دینے والی ہوں اگر کسی کو شامی کباب کی رسپی نہیں پتا تو میرے یوٹیوب چینل پر شامی ڈلیشز لکھیں گے تو وہ آپ کو مل جائیے وہاں پر میں نے کرنچی اور نورمل انڈے والا سب میں نے ڈال کے رکھیم ہے اب میرے پاس دہی کے چٹنی ہے یہ ڈال دیں گے دہی کی سمپل چٹنی بنائی ہے جو ہے لسن تھوڑا سا ایک جوا لے کے دھنیا اور پدینہ اور ہری میرش اسی کے چٹنی میں نے دہی میں ڈال کے مکس کر کے نمک ڈال کے بنائی تھی کالی میرش بھی ڈالی ہے یہ ہو گئے ہمارے بہت ہی مزے کے بلیشیس لن کباب اب یہ ہم ایک سائٹ پہ کرتے ہیں دوسری سائٹ پہ ہم بنانے لگے ہیں اسی شامی کماب کا لون پراتھا تو یہ ہم ڈال دیں گے یہ گرم ہوگا کیونکہ ہمیں بہت زیادہ پریسپی نہیں کرنا نرم رکھنا ہے پراتھا یہ پہتھ ہوگا تو ہم نے اس میں کوئی بلبل کچھ نہیں دے گئے پہ ہمیں پہ ہمیں پہ کلر کھنٹ پہ نہیں گئی میں بنانے لگے پہ چھوٹا ہمیں سکیں پہ نرم رکھا ہمیں پہ کوئی چھوٹا ہمیں مینی ہمیں گزیر کر کے ساتھ پہ جہاں ملکڑا ہمیں پہنٹ پہنٹ کھنٹ پہنٹ لغتے ہمیں پھولی مائل بیٹ کو رڈی ہوگی ہم اس کا آئل ایکسیز آئل جو ہے وہ رموک کر دیں گے ہلکا سا جھٹکیں گے تو اس کا نکل جائے گا اس کو نکالیں گے سب سے پہلے ہم جو ہے اسی کا ہی برگر توڑ کے بن جو ہے وہ ہم نے بنایا تھا شامی کباب وہ توڑ کے تاکہ یہ پورے میں آرام سے آ جائے اس کے پاس ہم انڈا لگائیں گے آپ کی مرضی ہے آپ کچھ بھی ڈالتے جائیں یہ ہم نے ٹماٹر لگا دیا سبزیاں تو بچوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں انڈے سبزیاں بھر بھر کے ڈالیں باہر تو آپ کو پتا ہے کتی کنجوسی سے ہر چیز ڈلتی ہے چاہیے میں تک دنگو بھی آگئی اچھا یہ کمی کی چٹنی چاہیے والیک اٹیمٹی چٹنی میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو یہ میں بنا کر رکھتی ہوں چٹنیوں کی رسپی بہت جلدی ہوئی ہے یہ جو ہے دہی کی چٹنی آگئی یہ دہی کی چٹنی سے پوری ہماری اور نرم سی بن جائے گی یہ ہم بڑھے پر میں ڈالیں گے یہ رہا ہمارا اب ہم آپ کو میں کار دیں گے کیونکہ میں نے بڑا سائز کا پہنے آیا تھا میں کار دیں گے کیونکہ میں نے بڑا سائز کا پہنے آیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا زبردست ہمارا برگر بن کے رڈی ہوئے اسی طرح دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ ملیں گے آپ کو نئی رسپی کے ساتھ اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیا کریں اور اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے تو وہ بھی کمنڈ بوکس میں میسیج کیا کریں کہ ہمیں یہ رسپی چاہیے چلتے ہیں خوبصورہ زندگی کا راز ہے کہ دعا کی جائے اور دعا لی جائے ہمیشہ لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھا کریں آج اب عبدالبن حرمان کی پشن کی چیز بنی ہے کیا ہو عبدالبن؟ اس کے چلتے ہیں ہلا پیس ہلا پیس موسیقی